بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک صاحب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مبارک بابرکت دن زل حج شریف کے جاری و ساری ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جو جیسے خالت میں مرے گا رخصت ہوگا کل قیامت کے دن وہ اسی خالت میں اٹھایا جائے گا تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر وقت موت کا تو کسی کو کوئی وقت معلوم نہیں کس وقت آ جائے کہیں آپ خوشی منا رہے ہیں کہیں غم منا رہے ہیں کہیں نیکی کر رہے ہیں کہیں گناہ کر رہے ہیں اس نے تو ہر حال میں آئی جانا ہے تو ایسے کام کرنی چاہیے اس حال میں موت آئے کہ نیکی کا ہی کام رب العالمین کے ذکر فکر سے زبان تار ہوں سو مرتبہ صبح سبحان اللہ سو مرتبہ شام کو جو پڑے تو بے شمار سواب اسے عطا کیا جاتا ہے ان مبارک بابرگت دنوں میں جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ اور مقبول ترین دن ہے قربانی کا جب انسان جنوار لیتا ہے رب العالمین کی رحمتوں بے قربان چاہیے کیوں اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں اب کتنے بال ہیں؟ یہ تو رب العالمین جانتے ہیں ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی مل رہی ہے انہیں ایک خطا معاف ہو رہی ہے مگر رب العالمین کی بارگاہ میں کیا چیز مقبول ہوتی ہے؟ اب گوشت ہے وہ آپ لوگ تقسیم کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کیا چیز پہنچتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں نہ تو مجھے تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے مگر خان جو تمہارے دل کے اندر اخلاص ہے نیت ہے مخبت ہے چاہت ہے وہ میری بارگاہ تک پہنچتی ہے اب ہر قربانی کرنے والے کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنے اخلاص کے ساتھ مخبت چاہت کے ساتھ کس نیت کے ساتھ وہ قربانی کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی تو فرماتے ہیں کہ تمہارے دل کا حال ہوتا ہے دل کی کفیت ہوتی ہے دل کا ارادہ ہوتا ہے میرے پاس تو صرف ہی پہنچتا ہے گوشت تو آپ خود کھاتے ہیں تقسیم کرتے ہیں خون جو بخاتے ہیں وہ زمین پہ چلا جاتا ہے رب کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ آپ کی مخبت، خلوص، چاہت وہ نیت، وہ ارادہ جو آپ دل میں کرتے ہیں فرمایا میں تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے؟ اب دیکھئے اگر دل کے اندر اخلاص ہے اس رب العالمین کے رضا ہے اس کے پیاروں کے سنت پر عمل کرنے کی نیت کا ارادہ ہے تو پھر وہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہے اگر ارادہ تکھلاوے کا ہے ریاکاری کا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں کہ فلان صاحب نے بڑی اچھی گربانی پیش کی ہے بڑا ہی اچھا جنور لیا ہے، بڑی اچھا جب واہ واہ کی نیت ہوگی تو وہ رب اس کی واہ واہ کو بھی زیا نہیں کرواتا وہ بھی دنیا میں خوب اس کی واہ واہ کروا دیتا ہے ہر بندے کی زبان پر ہوگا کہ فلان صاحب نے قربانی بڑی اچھی کی بڑا خوبصورت جنور تھا ان کا وہ واہ واہ دنیا میں رہ جائے گے مگر ہوگی ضرورت فرمایا میں تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں تمہارے دل کے اندر کیا ارادہ ہے کہ اس نیت اخلاص کے ساتھ قربانی کر رہی ہو تو کوشش کریں جتنے بھی ہمارے خاص کر کے دوست خباب ہیں وہ ابھی سے اخلاص کی نیت کرنے کہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کے پیاروں کی سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ قربانی پیش کر رہا ہوں کیونکہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کے دل کی چاہت محبت خلوص اس کی رضا یہی قبول ہوتا ہے تو اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کریں جب نیت کے اندر اخلاص محبت چاہت ہوگی تو پھر جب اس خلوص کے ساتھ قربانی پیش کریں گے رب بھی راضی رب کے محبوب بھی راضی ہیں پھر سنت ابراہیمی پر عمل کرنے میں مزا ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا قربانی پیش کرو وہ قربانی وہ چیز جسے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں وہ قربانی پیش کرو جسے آپ سب سے زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں انہوں نے اپنا بیٹا پیش کر دیا وہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور رب العالمین کا بھی یہی ارادہ تھا کہ ہم اپنے پیارے کو ازمائیں ہمارا پیار زیادہ ہے یا بیٹے کا پیار زیادہ ہے کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتے ہیں پھر رب العالمین نے یہ بھی امتحان لے لیا تھا مگر ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے نام پر اپنے بیٹے کے حلق پر بھی چھوری چلانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تب رب العالمین نے کتنا فخر کیا فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو آپ بھی ہم بھی جب قربانی کریں تو سب سے پسندیدہ خوبصورت جنوار لہنا چاہیے جسے دیکھ کر دل خوش ہو آج کا انسان سب سے زیادہ مخبت کس سے کرتا ہے دولت سے تو اپنی اس پیاری سی دولت سے خوب اچھا جنوار خریدا کریں رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے پیاروں کی سنت برعمل کرنے کے لیے خوبصورت ترین اچھا ترین جنوار خریدا کریں اور مالک کی بارگاہ میں پیش کیا کریں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک سب کو اس مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سب کے لیے بہترین غیبی اسواب پیدا فرمائیں جن کے دلوں کے اندر مخبت اور خلوص ہے کہ ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بے قربانی پیش کرتے ہیں مالکوں نے اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرمائیں وہ لوگ خلوص دل کے ساتھ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کے معبوب کی ذات پر درود و سلام کے نظرانے پیش کریں تلاوت ایک رونمجید کریں پانچ وقت کی نماز ادا کریں تکبیرات ادا کریں لبیک اللہم لبیک سدائیں لگاتے رہیں وہ رب اتنا خوش ہوتا ہے جو مانگو گے وہ عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بیماروں کو شفا عطا فرمائے بے اولادوں کو اولاد نورینا اولاد صالح عطا فرمائے جو صحب اولاد ہیں سب کی اولادوں کے خیر فرمائے بے روزگاروں کو عزت والا روزگار نصیب فرمائے کاروبار والوں کے کاروبار میں برکتیں ادا فرمائے ملک پاکستان کے خیر فرمائے کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کے خالزار پر کرم اور فضل فرمائے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ